بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر سعودیہ عربیہ سے ایک پیارے سے ساتھی نے سوال کیا ہے اس کے جواب میں بنے جانا ہے والی ہماری یہ ویڈیو جو کہ آپ دوستو کے سامنے پلے ہے آپ اسے پوچھ کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ سیف بھائی جب بھی میں پہلے ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا تو گوگل کروم کے اندر سے جا کر میں اپنے چینل کا ڈیش بورڈ اوپن کر لیتا تھا اور ایزی لی ویڈیو اپنی اپلوڈ کر دیتا تھا اور پروفیشنل طریقے سے سب کچھ میں لگا لیتا تھا فار ایکزمپل جس طرح آئی بٹن کے اوپر دوسری ویڈیو اور انڈ سکرین کے اندر اپنی اور ویڈیوز بغیرہ لگا سکتے تھے اب کی بار جب بھی میں گوگل کروم اوپن کرتا ہوں اور اپنا ڈیش بورڈ اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا پیج دریکلی وائی ٹی سٹوڈیو پر پہنچ جاتا ہے اور وائی ٹی سٹوڈیو اوپن ہو جاتا ہے ہاں اگر میں سمپل جو ہماری اپلیکیشن ہے وائی ٹی کی اپلیکیشن ہے اگر وہاں سے میں ویڈیو درمیان میں پلس کا نشان دکھائی دے رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کر کے ویڈیو اپلوڈ تو کر لیتا ہوں لیکن پہلے کی طرح جو پروفیشنل طریقے سے پروفیشنل انداز سے ویڈیو اپلوڈ ہوتی تھی اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی پلیز کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ جس طرح پہلے ہم گوگل کروم سے اپنے چینل کا ڈیش بورڈ اوپن کر لیتے تھے اور ایزی لی اپنی ویڈیو اپلوڈ کر پاتے تھے تو اسی طریقے سے ہم کر سکیں آئیے سب سے پہلے تو اس پیارے سے ساتھی کا سوال سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی ٹیٹوریل کو چھیڑتے ہیں اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ دوستوں کو تین طریقے بتاؤں گا اور تین کے تینوں طریقے ایسے زبردست ہوں گے کہ آپ دوست دیکھ کر ایزی لی سمجھ پائیں گے تو پہلے بھائی کا سوال سن لیتے ہیں اسلام علیکم سیب بھی کیسے اخریت ہے سیعت مزاد اچھا ہے سر محمد ندیم سعر سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں تو بہت نیرمانی سعر آپ نے اپنا نمبر شیئر کیا تھوڑی سی معلومات لینی تھی سیعت بھائی پہلے جب میں ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا تو میں گوگل کروم میں جا کے یوٹیوب اوپن کرتا تھا اور اس کے بعد وہاں سے اپلوڈ کرتا تھا ویڈیو گوگل کروم میں جا کے تو آج کل جب جاتے ہیں گوگل کروم میں ویڈیو اپلوڈ کا اپشن دباتے ہیں تو وائٹی سٹوڈیا کھول جاتے ہیں اور اس کے نیچے یہ والے اپشن آجاتے ہیں تو ادھر سے ویڈیو اپلوڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو جیہاں دوستو آپ نے بھی مکمل سوال سن لیا ہے اور آپ کو بھی سمجھ آ چکا ہے اس کے کہنے کا امداس تھوڑا سا ڈیفریند ہے کیونکہ اس نے میرے پاس شورٹ سکرین بھی بھیجے ہیں اور سوال وہی ہے جو میں نے آپ دوستوں کو بتا دیا ہے یہی پہ اگر میں آپ کو پوائنٹ در پوائنٹ اور نکتہ در نکتہ کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا پھر بھی آپ دوستوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو اس لیے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو موبائل کی سکرین پر پہنے ریزن دیکھ لیتے ہیں کہ وارک کیوں نہیں کر رہی پھر اس کا حال ڈونیں گے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آئیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر تجربہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ جو ٹیٹوریل میں بنا کر آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں اور دکھانے والا ہوں انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ آپ دوستوں کے ضرور کام آنے والا ہے تو آئیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر پریکٹیکلی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیہاں دوستو ہم موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں بلکل سمپل اور آسان سا طریقہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ نے گوگل کروم کو کر لینا ہے اوپن گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے یہاں پہ اپنا یوٹیوب اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے گوگل کروم کے اندر ٹھیک ہوگیا دوستو اب میں نے گوگل کروم میں اپنا یوٹیوب اوپن کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جی یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا سب سے پہلے تو ہم پرابلم دیکھ لیتے ہیں کہ جی پرابلم کیا ہے اب میں سمپل سا کرتا ہوں اپنے چینل کے لوگوں کے اوپر کلک اور یہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں جی سٹوڈیو پر ٹھیک جی یہاں پہ میں سنٹر سٹوڈیو کے اوپر کرتا ہوں کلک جیسے ہی میں نے کلک کیا تو آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چینل اوپن ڈیش بورڈ اوپن ہونے کے بجائے وائٹی سٹوڈیو اب میں اس کو کر دیتا ہوں کٹ کٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی دیکھیں وائٹی سٹوڈیو کا پیج اوپن ہو جاتا ہے اس پیارے سے بھائی کا سوال بھی یہی تھا کہ میں یہاں پر پہنچ جاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اب میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں بیک آپ دوست جو سوچ رہے ہیں میں وہ بھی مائنٹ کے اندر لے کر بیٹھا ہوں آپ دوست یہی سوچ رہے ہیں کہ جی آپ نے دیکس ٹوب سیڈ میں نہیں کیا میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ کرتے ہیں دیکس ٹوب میں اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں جی دیکس ٹوب سیڈ کے اوپر ہم نے کلک کر لینا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جی دیکسٹوپ سیڈ کے اندر بھی ہمارا جو انٹرفیس ہے وہ آ چکا ہے اب دوبارہ سے کرتے ہیں ہم اپنے چینل کے لوگوں کے اوپر کلک کرنے کے بعد جی یوٹیوب سٹوڈیو اس کے اوپر ہم نے سیمپل کلک کر لینا ہے جیسے ہی ہم نے کلک کیا کو دیکھیں اب دوبارہ وائٹی سٹوڈیو کی اپلیکیشن کھل چکی ہے یہ ہے اصل چیز اصل پرابلوم اور اصل ایشیو جو دوستوں کو در پیش آ رہا ہے اب جی اس کا سلوشن کیا ہے میں نے آپ دوستوں کو بتا دیا ہے کہ سلوشن میں تین طریقے سے بتانے والا ہوں میتھڈ نمبر تین یہ ہے کہ جی اب جو میتھڈ نمبر تین ہے وہ میتھڈ نمبر دو اور میتھڈ نمبر ایک سے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میتھڈ نمبر دو اور میتھڈ نمبر ایک بہت زیادہ آسان ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ میتھڈ نمبر تین کو چھوڑ کر میتھڈ نمبر ایک کے پیچھے بھاگنا سٹارٹ کر دیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو آپ نے تینوں میتھڈ دیکھنے ہیں جی ہاں دوستو اب چلتے ہیں جی اپنے میتھڈ کی جانب آپ نے سیمپل سا اپنے لوگو کے اوپر چینل کا لوگو جو ہے نا اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے یور چینل یور چینل کے اوپر آپ نے کر لینا ہے کلک جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کسٹمائز چینل لکھا بلو کلر کی پٹی کے اندر شو ہو رہا ہے سیمپل سا آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کا کچھ انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اب یہ انٹرفیس کس چیز کے لیے ہوتا ہے انٹرفیس کس چیز کے لیے ہوتا ہے یہ جی آپ کے چینل کے میک اپ کے لیے ہوتا ہے اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے اپنے چینل کا تو ٹھیک ہے یعنی ہوم پیج کے میک اپ کے لیے نہیں کیا ہوا تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آنے کے بعد کونے کے اندر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ تیر ٹیمٹی ما رہا ہے یہاں پہ آپ نے ڈیش بورڈ کے اوپر سمپل سا کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے چینل کا ڈیش بورڈ اوپن ہو چکا ہے یہ تو ہے نا میتھل نمبر تین میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا ہے کہ میتھل نمبر دو وہ اس سے زیادہ آسان ہے بلکل آسان ہے جی دوستو یہ دیکھیں ڈیش بورڈ اپنے چینل کا آ چکا ہے اب یہاں سے آپ ایزی لی جو چیز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ویڈیو اپلوڈنگ کا آفشن نہیں آتا یہ دیکھیں ویڈیو اپلوڈنگ کا آفشن بھی آ چکا ہے اب تبارہ چلتے ہیں واپس اور آپ کو میتھل نمبر دو کی جانب لے کر چلتا ہوں بلکل سمپل اور آسان سا طریقہ ہے جی ہاں دوستو آپ بلکل آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہاں پہ جس طرح اب میں دیکھیں انٹر فیس لائے ہوں آپ نے بھی اس طرح گوگل کروم کا انٹر فیس لانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا کیا ہے یہ بہت ہی آپ نے غور و فکر سے دیکھنا ہے یہاں پہ لکھتے ہیں ایچ یہ دیکھ لیں اب میں آپ دوستوں کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہی چیز آپ نے گوگل کروم میں لکھنی ہے ٹھیک ہے سمپل ہی جیسے آپ یہ لکھ کر کلک کریں گے تو ایزی لی کوئی کام اور آپ کو نہیں کرنا پڑے گا ڈریک لی آپ اپنے چینل کے ڈیش بورڈ پر پہنچ جائیں گے جی ہاں دوستو یہ دیکھیں ڈریک لی میں اپنے چینل کے ڈیش بورڈ پر پہنچ چکا ہوں بلکل دیکھیں نا ہے نا آسان میتھر نمبر ٹو میتھر نمبر تھری سے بہت زیادہ آسان ہے لیکن میتھر نمبر ون وہ میتھر نمبر ٹو ٹو سے بھی ایزی اور آسان ہونے والا ہے جی ہاں دوستو آئیے میتھر نمبر ون کی جانب چلنے سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو ڈیش بورڈ دکھا دیتا ہوں بعد میں آپ کہو گے کہ جی سیب بھئی ڈیش بورڈ نہیں دکھا رہے تھے یہ دیکھیں کہ میں کوئی سبکپ وغیرہ ہرگیس نہیں کر رہا اس لیے کہ آپ دوستو کو واضح طور پر سمجھ آسکے تو اب چلتے ہیں جی میتھر نمبر ون کی جانب میتھر نمبر ون جو ہے بلکل سیمپل اور آسان ہے میتھر نمبر ون کیا ہے جی وہ میتھر نمبر ون یہ ہے کہ یہی چینل کا جو لنک ہے یہی آپ نے اپنے پاس پرائیویٹ کہیں پہ بھی آپ نے سیف کر لینا ہے اگر یہ آپ کو لکھنا نہیں نہ آتا یا لکھ نہیں نہ سکتے تو اور بھی زیادہ آسانی کرنے والا ہوں آپ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے نیچے ڈسکریپشن میں جائیں یہی لنک آپ کو وہاں پر مل جائے گا صرف اور صرف آپ نے کلک کرنا ہے ایک بار کلک کریں اور اس کے بعد ڈریک لی جائیں اپنے چینل کے ڈیشپورٹ پر اور ایزیلی کام کرتے جائیں تو ہوئی نہ بات دوستو میتھر نمبر تین اور میتھر نمبر دو کو ہم نے رکھا پیچھے اور میتھر نمبر ایک اور زیادہ آسان ہو گیا ایک بار کلک کریں اور اپنے چینل کا ڈیشپورٹ اپنے سامنے پائیں جیہاں دوستو اب بتائیں حلوہ بنا کے پلیٹ میں ٹال کے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے باس چمچ اٹھائیں اور شروع ہو جائیں تو جیہاں دوستو آئی ہوپ کے لیے مکمل ویڈیو آپ دوستوں کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر کسی قسم کی کوئی بات ابھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہی پرانا طریقہ نیچے کومنٹ سیکشن میں جائیں اپنی کومنٹس کو سوال کی شکل دیں اور ہمیں سینڈ کر دیں اور اگر یہ ویڈیو آپ دوستو کو پرسند آئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرتے جانا ہے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جانا ہے اور بیل نوٹیفکیشن تو ضرور آن کرنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو فری میں اس طرح کا ٹیٹوریل وغیرہ ملتے رہتے ہیں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خاص قیادر کیے گا اللہ حافظ